اسلام علیکم ڈیائز ویلکم ٹو میری یوٹیپ چینلل یا آپ زرہ فوڈ آر امیدہ کے آپ سب کاریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ مولی والے پراتے کی ریسیپی شیئر کریں گے یہ بہت ایزی اور آسان ریسیپی ایسر بھی آنے والی ہیں مولی پراتے کی جسے ہم میں سب سے پیہلے مولیاں لیں اس کے بعد آپ نے اسے اس طرح کا خفہ آمکٹر ہے مولیاں گے Made me be取 single ہماری مولیاں تھی ہم اچھے تریکہ سے کرش ہو چکی ہیں مولیاں پنی گے جیHE Aachi اچھے تریکے سے پراتے کی ساس آمدھنے چَّوڑ لیائی بل homme کوئی گ سکتے ہیں کہ کوئی تبا پہلے پہلے فائن نہیں کیا مولیوں کا پانی کو نہیں سکھایا پھر اگر مٹریل میں پانی ہو گا تو پھر آپ کا پراتھا پھٹا جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کے پراتھی بہت اچھی اور بہت کرسپی بنیں گے اور آپ بھی یہ طریقہ استعمال کریں اگر آپ پہلے ہی اس کو طوی پر فائی کر لیتے ہیں اس کا پانی نے چوڑ لیتے ہیں تو پھر بھی ہمارا پراتھا وہ اتنا کرسپی نہیں بنتا چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پراتھے چلیں جی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لینا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کر لیا پھر آپ نے ہاتھوں کے مٹیریل تھا وہ بلکل ڈرائے تھا آپ بھی اس طرح ٹرائے کریں تو انشاءاللہ آپ کے پراتھے بھی بہت اچھے بنیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی بہت پسند آئی ہوگی یہ بہت ہی سمپل ریسیپی ہے بہت ہی حسان ہے ہر کوئی سے استعمال کر سکتا ہے اس لیے یہ بہت ہی ایزی والا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے پراتھے بھی انشاءاللہ بلکل صحیح کرسپی اور مزیدار بنیں گے تو چلیں جی ہمارا پراتھا تھا وہ بڑا تیار ہو چکا تھا اب ہم نے اس کو لائٹ سا بیل لینا ہے بیلن کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل گول شیپ میں تیار ہو گیا تو آپ میں نے جو نان سٹک کا تبا تھا میں نے وہ یوز کیا اس کے اوپر جو اس کے پر پراتھا بہت اچھا بنتا ہے تو چلیں جی ہم نے اس کے اوپر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے کوئی اویل نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں لگا اس کو ایسا ہی منے پلٹا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اویل لگائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو فرائے کریں گے تو یہ بہت ہی آسان تھی اور بہت ہی ایزی تھی اس کو میں نے کوئی مشکل نہیں کیا میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور دیسی طریقے والے ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کیا جس کی ہے تاکہ آپ بھی اس کو یہ بہت ہی ایزی بنا سکتے ہیں میں نے پراتھا بھی شیئر کیا اور میں نے ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیر کیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہتِت ہی آそان لگئے ہوگے چلیں جی مرے جو پراتھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت horق Constance میں نے آپ کے ساتھ آٹھا شیئر کیا وہ پیور گنڈم کا آٹھا ہے میں نے اس میں کئی بڑی آٹھا یوںز کیا نا میں نے اس میں میدہ یونز کیا اور نہ ہی میں نے اس میں کوئی میکئی آٹا یوز گیا یہ سمپل گندم کا آٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اسی کے پراتے بنائے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وائٹ آٹا یا میدے کے پراتے بہت کرسپی اور یا مزیدار بنتے ہیں انسی میں مولیاں والے پراتے یا آلو والے پراتے بہت اچھے بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل گندم کے پراتے بھی بہت اچھے بنا سکتے ہیں اگر آپ ریسیپی کے ایک ایک سٹپ فالو کر اس پر فوکس کریں تو چلیں ہمارے سارے پراتے تیار ہو گئے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار تھے اب ہم نے ساتھ گرین چٹنی والا رائتہ بنا لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشال ریس کا بھی بہت اچھا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسی بھی بہت اچھی لگی ہو یہ بہت ہی آسان اور سمپل ریسی تو میری کوشش جوتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ طریقہ یوز کروں جو آپ آسانی سے اپنی گھر میں اس کو اویل کر سکیں تو چلیں جی میں نے پراتے کو کھول کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مٹیریل اگر اتنا باریک تھا اور ڈرائی تھا اسی لئے یہ پراتہ اتنا مزیدار اور کرسپی بنا تو جنہوں نے بھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں جی اب پراتے کو ٹیسٹ بھی کر لیا جائے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھی لگی بہت پسندہ ہی ہوگی اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تینک یو